اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ عزیز طلابہ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے آج دوسرے دن ہم صاحب شرح العقائد کی زندگی کے بارے بیان کریں کہ یعنی العقائد النصفیہ جو مطم تھا اس کے مصنف کے بارے میں ہم گفتگویس سے پہلے کر چکے ہیں آج ہم شارح کی زندگی کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے یعنی علامہ سعاد الدین طفتہ زانی کے بارے میں شرح العقائد کے مصنف یعنی علاقائد النصفیہ کے مطمئن کے شارح علامہ امام مسعود ابن قاضی فخر الدین عمر بن مولا العظم برحان الدین عبداللہ بن امام ربانی شمس الحق والدین الشیخ سعاد الدین طفتہ زانی علیہ الرحمت و الرزبان ہیں یہ علم نوح، علم صرف، علم معانی، بیان، وصول فق، وصول حدیث، منطق، اس کے علاوہ بے شمار علوم کے پیکر اور ماہر تھے علامہ سعاد الدین طفتہ زانی علیہ الرحمت و الرزبان علیہ الرحمت و رزبانکہ مہر سفر ماہ سفر میں سن 7112 ہجری میں طفتہ زان میں پیدا ہوئے طفتہ زان یہ خراصان کے شہروں میں سے ایک شہر ہے اور اس کے بعد میں آپ نے سرخص کے اندر اقامت فرمائی آپ کی تاریخ پیدائش کے سلسلے میں ایک دوسرا قول بھی ہے دوسرا قول یہ ہے کہ آپ 722 ہجری میں پیدا ہوئے جبکہ پہلے قول تھا 712 ہجری یعنی دس سال کا فرق بھی ہے بہرحال دو قول ہیں اور دونوں قولوں میں سے ہر قول کی تائید کچھ مسننفید اور کچھ لائق اعتماد سقہ علماء سے ہر ایک کی تائید حاصل ہو جاتی ہے 722 ہجری کی جو تاریخ ہے اس کی تائید اسمائیل پاشا بغدادی اس کی تائید کرتے ہیں انہوں نے حدیت العارفین میں اس کی تائید کی ایسے ہی اس کو تاش کبرہ زیادہ نے بھی نفتہ السعادہ کے اندر بھی نقوی فرمایا اور علامہ سعید الدین تفتہ زانی کی کتاب الارشاد کی شرح جو کی ہے انہوں نے تو انہوں نے یعنی امام شروانی نے اس شرح کے شروع میں یہ عبارت تحریر فرمائی ہے میں عبارت پڑھتا ہوں انہوں نے کہا لَقَدْ زُرْتُ مَرْقَدَهُ الْمُقَدَّسِ بِسَرْخَصًا فَوَجَدْتُ بَكْتُوبًا عَلَى السُنْدُوقِ مَرْقَدِهِ مِنْ جَانِبِ الْقَدَمِ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے علامہ سعید الدین تفتہ زانی کی قبر مبارک جو سرخص میں ہے اس کی میں نے زیارت کی تو میں نے آپ کے قبر مبارک کے سندوق پر جانبِ قدم میں لکھا ہوا دیکھا کیا لکھا ہوا تھا آگے فرماتے ہیں ولدہ علیہ الرحمت و رزوان فی سفر سنت اثنین و عشرین و سب عمیع اس سندوق پر لکھا ہوا تھا کہ علامہ سعید الدین تفتہ زانی علیہ الرحمت و رزوان سات سو بائس ہجنی میں پیدا ہوئی یہ علامہ شروانی نے ذکر کیا ہے اور اس کی توثیق مولانا عبدالحی فرنگی محلی نیف الفوائد البحیہ کے اندر کی ہے انہوں نے علامہ سید احمد تحتاوی سے نقل کیا اور فرمایا تو انہوں نے کہا یعنی علامہ تحتاوی نے کہا ہے التفتہ زانی نسبتنیلہ تفتہ زان تفتہ زانی یہ تفتہ زان کی جانب نسبت ہے بلدن بے خراسان یہ تفتہ زان خراسان کے شہر خراسان کا ایک شہر ہے بولدہ فیہا فی سفر سنت اثنینی و عشرین و سب عمیعات من الہجرہ جس خراسان کے شہر تفتہ زان میں علامہ سعد الدین تفتہ زانی سات سو بائس ہجری میں پیدا ہوئے تو احمد تحتاوی علیہ الرحمت و الرزوان کے اس قول سے بھی تائید ہوتی ہے اس بات کی کہ آپ کی پیدائش سات سو بائس ہجری میں ہوئی ہے لیکن علامہ حافظ ابن حجر علیہ الرحمت و الرزوان اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ آپ کی پیدائش سات سو بارہ ہجری میں بھی انہوں نے الدرر القامنا میں لکھا ہے فرمایا وَقَانَ مَوْلِدُهُوَيَ الْعَلَّامَةَ تَفْتَزَانِي سَنَةَ اِسْنَيْنِ وَعَشَرَ وَسَبْعِ مِئَتْ مِنَ الْحِجْرَةِ علامہ وُجِدًا انہوں نے کہا کہ علامہ سعد الدین تفتہ زانی کی پیدائش سات سو بارہ ہجری میں ہوئی جیسے کہ یہ بات لوگوں سے مجھے ملی ایسے ہی علامہ جلال الدین سیوتی علیہ رحمت ورزبان نے بھی لکھا انہوں نے بھی فرمایا ہے انہوں نے بغیت الوعات میں یہ الفاظ رقم کیے فرمایا قَالَ ابن حجر وَلِدَ سَنَةَ اسْنَةِ عَشَرَت وَسَبْعِ مِئَتْ انہوں نے فرمایا کہ علامہ ابن حجر نے فرمایا ہے کہ علامہ سعد الدین تفتہ زانی سات سو بارہ ہجری میں پیدا ہوئی ہے اس طرح سے علامہ سعد الدین تفتہ زانی کی پیدائش کی سلسلے میں یہ اختلاف ہے طلبہ آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہئے علامہ سعد الدین تفتہ زانی کی پیدائش میں صرف دس سال کا فرق ہے کچھ نے کہا سات سو بارہ میں پیدائش ہی کچھ نے کہا سات سو بائس ہجری میں پیدائش ہی علامہ سعد الدین تفتہ زانی علیہ رحمت و الرزبان علامہ سعد الدین اہجی کے حلقے درس میں شامل ہوئے وہ علم کلام علم منطق علم بیان علم بدی علم اصول بغیرہ بے شمار علوم پڑھاتے تھے لیکن علامہ سعد الدین اہجی علیہ رحمہ کے حلقے درس میں جب آپ شریک ہوئے تھے تو اس وقت آپ کے اپنے حالات یہ تھے کہ علامہ سعد الدین تفتہ زانی کی ذکاوت آپ کی ذہانت نہائیت قلیل اور بہت ہی محدود تھی بلکہ اپنے ہم سبق ساتھیوں میں جمود خاطر اور کندگی عقل اور ذہن کی بلادت کے اعتبار سے آپ جانے جاتے تھے موصور تھے شرکائے درس بھی آپ کو غبی جو ذہن سمجھتے تھے صاحب شذرات الزہب نے فرمایا ہے کان سعد الدین فی ابتدائی طلبہ وعید الفہم جدہ امام علام سعد الدین تفتہ زانی اپنے ابتدائی تعلیم کے دور میں بہت ہی کم فہم تھے ولم یکن فی جماعت العظ اور علامہ عزد الدین کے حلقے درس میں ان سے زیادہ کوئی بھی کند ذہن نہیں تھا یہ سب سے زیادہ کند ذہن تھے لیکن علامہ سعد الدین تفتہ زانی کے بارے مولو نے ایک بات آگے لکھی وما ذالک فکان قصیر الاشتحان کند ذہنی کے با وجود آپ پہ بہت زیادہ مہنتی تھے آپ کے جمعود خاطر اور قلت فہم نے آپ کو مہنت سے نہیں رکھا آپ کو مایوس نہیں رکھا مہنت کرتے رہے حال تو یہ تھا کہ علامہ عزد الدین اے جی دھرس میں جب کند ذہنی کی مثال اگر دینے کی ضرورت تیش آتی تھی تو علامہ سعید الدین نفتہ زانی سے مثال بیان کر دیتے تھے کہ اس جیسا غبی ذہن حالات کے بارے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حالات تھے لیکن قسمت جب جاگتی ہے روزرگوں نے جب فرمایا منجدہ وجدہ جس نے محنت کی ضرور پایا انہوں نے محنت کی محنت میں کمی نہیں کی قلت فہم نے محنت میں کوتا ہی نہیں کلانے دی اچھانک اتفاق ہوتا ہے ایک شخص جس کو آپ جانتے نہیں وہ آپ کی خلوت میں آتا ہے اور کہتا ہے سعد الدین چلو ہم سیر کے لئے چلتے ہیں سیر کے لئے چلتے ہیں اور آپ پر بھی محنت کف کف مار تھا فرمایا ما لس سیر خلق تو کہنے والے میں سیر کے لئے پیدا دیں کیا گیا ہوں فرماتے ہیں میں اتنا مطالعہ کرتا ہوں تب تو کچھ نہیں سمجھتا سیر کرنے جاؤں گا تو کیا حال ہوگا بہرحال وہ شخص چلا گیا پھر لوڈ کر آیا لوڈ کر آنے کے بعد چلو ساد الدین ہم لوگ سیر کے لئے چلتے ہیں اس نے کہا میں آپ نے کہا میں نہیں کہا کہ میں سیر کے لئے پیدا نہیں کیا گیا پھر آپ نے وہی بات دور آئی پھر وہ چلا گیا پھر لوڈ کر آیا اور کہا ساد الدین چلو سیر کے لئے چلتے آپ جھنجلا گیا جلال آگیا آپ نے کہا میں نے تم سے زیادہ بے وقوف کوئی شخص نہیں دیکھا جب میں نے تم سے کہہ دیا کہ میں سیر کے لئے پیدا نہیں کیا گیا یہ یہ جلال تو اس شخص نے کہا ہے ساد الدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں جب یہ جملہ سنتے ہیں فقام منزجعن منزعجن گھبرا گئی گھبرا کر اٹھے جوتے بھی نہیں پہنے چپل بھی نہیں پہنی ننگے پیر دوڑ پڑے اور اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر شہر کے باہر چند چھوٹے درختوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروش تھے آپ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ صحابہ کے جماعت میں دیکھا انہی درختوں کے نیچے سرکار نے ان کو دیکھا تو سرکار نے تبسم فرمایا اور سرکار نے فرمایا ہم تمہارے پاس بلابہ بار بار بھیج رہے ہیں اور تم آنی رہے ہو اللہ سعید دیم دفت زانی علیہ رحمت و رجبان نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے تو یہ معلومی نہیں تھا کہ بلابہ بھیجنے والے آپ ہیں یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میرا عوضر میں کیوں نہیں آ رہا تھا آپ جانتے ہیں میری قلت فہم بھی آپ جانتے ہیں میری قلت حفظ بھی جانتے ہیں اور میں اپنی قلت فہم قلت حفظ کا آپ سے شکوہ کرتا ہوں یا رسول اللہ اگر آپ کرم فرما دیں گے تو انشاءاللہ یہ قلت فہم دور ہو جائے یہ شکوہ بھی کر دیا نبی کریم کی بارگاہ میں قسمت بیدار ہونا تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ اپنا موں کھول ساتھ آپ نے موں کھولا تو سرکار نے اپنا لواب جہن آپ کے موہ میں ڈال دیا اور آپ کے لئے دعا فرمائی اور کہا کہ جاؤ اپنے اسی جگہ پر چلے جاؤ جہاں پر رہ رہے تھے اور تو جب اللہ مسعاد الدین تفتزانی لوٹ کر آئے اچھانک اپنے اندر ایک عجیب سی کیفیت محسوس کرتے ہیں کہ اب ان کا دل ان کا قلب یہ علم اور نور کا مدینہ بن گیا ہے جب دوسرا دن ہوا تو حلقے درس میں پہنچے علام عزد الدین علیہ رحمت و رزبان بھی اپنی جگہ پر تشریف فرما ہوئے آپ نے کچھ باتیں پیش کی کچھ ارادات کی آپ کے ساتھیوں نے دیکھا رہے ساد الدین نے ترانس کر رہے ہیں تو انہوں نے تو جیسے پہلے انہوں نے دیکھا تھا وہ ایسے ہی سمجھے کہ انہوں نے کوئی بات بھی کہی ہوگی کوئی بھی بات کر رہے ہیں وہ تو لا یعنی اور بے بے معنی بات ہوگی یہ سوچ کر وہ لوگ ہسنے لگے لیکن علام عزد الدین اے جی ان باتوں سے سمجھ گئے کہ علام عزد الدین کا آج وہ حال نہیں ہے جو کل حال تھا علام عزد الدین کے ان باتوں کو سننے کے بعد علام عزد الدین اے جی رو پڑتے ہیں اور ان کو اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں اپنی جگہ میں ان کو بٹھاتے ہیں ان کی عزت افضائی فرماتے ہیں علام عزد الدین تفتہ زانی کا یہی پہلا مدرسہ تھا جہاں پر علون و فنون سے آپ آراستہ ہوئے معارف و حکم کے زیور سے آراستہ ہوئے تو علام عزد الدین اے جی علیہ الرحمت و الرزبان آپ کے آساتذہ و مشایخ میں سے ایک استاذ ہیں علام سعید الدین تفتہ زانی علیہ الرحمت و الرزبان کا مسلک اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے کہ مسلکا کون تھے علام سی شریف جرجانی علیہ رحمت و الرزبان کے سلسلے میں تو سب کا اتفاق ہے کہ آپ حنفی تھے لیکن علام سعید الدین تفتہ زانی کے سلسلے میں اختلاف تو کچھ لوگوں نے آپ کو حنفی قرار دیا اور حنفی کہنے کی وجہ وہ تصانیف ہیں جو آپ نے یعنی علام سعید الدین تفتہ زانی نے حنفی میں اپنی تصانیف چھوڑی ہیں ان تصانیف کے پیش نظر کچھ جماعت نے کچھ لوگوں نے آپ کو حنفی کہا جنہوں نے حنفی کہا ہے ان میں سے صاحب بحر الرائق علام زین بن نجیم مصری ہیں انہوں نے دیواجہ کے اندر یہ ذکر کیا ہے ایسے سید احمد تحتاوی ہے انہوں انہوں نے کہا کہ ایسے ہی انہوں لوگوں میں سے علامہ ملع قاری بھی ہیں انہوں نے بھی طبقات الحنفی میں اسی بات کو ذکر کیا ہے کہ علامہ سعددین تفتازانی حنفی ہیں بس انہوں نے ان کے قول میں تھوڑی او سا فرق ہے انہوں نے عمر ابن مسعود سعددین تفتازانی کہا ہے مسعود ابن عمر سعددین تفتازانی کے بجائے کچھ لوگوں نے آپ کو شافعی المسلق کہا جس میں صاحب کشف الزنون ہے جو انہوں نے جب بہت ساری جگہوں پر آپ کو شافعی لکھا انہی میں سے علامہ کفوی بھی ہیں جو انہوں نے سید شریف جرجانی کے سوانہ حیات میں لکھا اور کہا کان تفتازانی من کبار علماء شافعی ومع ذالک لہو آثار جمیلت فی حصول حنفی کہ علامہ تفتازانی علماء شافعی میں سے بڑے عالم دین تھے شافعی ہونے کے باوجود ان کے حصول حنفی میں جلیل قدر اور بڑے گران گران قدر ان کے کارنامے ہیں آپ کو شافعی کہنے والے لوگوں میں سے ہی امام جلال سیوتی علی رحمت و رزبان بھی ہیں انہوں نے بھی بغیت البعات کے اندر یہ لکھا انہوں نے فرمایا مسعود ابن عمر ابن عبداللہ الشیخ سعد الدین التفتازانی الامام العلام حالم بن نحو والتصریف والمعانی والبیان والاصلین والمنطق وغیرہ شافعی اللہ من جلال الدین سیوتی علی رحمہ فرماتے کہ مسعود ابن عمر ابن عبداللہ شیخ سعد الدین تفتازانی جو علم وصرف معانی و بیان واصل و منطق ان تمام کے بڑے امام ہیں وہ شافعی المسلح ہیں بہرحال اللہ من سعد الدین تفتازانی زانی علی رحمت ورزبان بہت بڑے ماہر عالم دین تھے کتنے بڑے عالم دین تھے بڑے علماء نے آپ کی تعریف کی ہیں علامت سعد الدین تفتازانی علی رحمت ورزبان کو ایک بلند مرتبہ حاصل تھا علماء کبار کے گروہ میں بڑے بڑے علماء نے بھلائی کے ساتھ بڑے فضائل و کمالات سے آپ کو نواز آ علامہ ابن حجر الاسقلانی الدرر الکامنا میں فرماتے ہیں مسعود ابن عمر التفتازانی علی علامت الكبیر ایسی ابن خلدون نے اپنے مقدمے کے اندر تحریر کیا اور اس نے کہا وَلَقَد وَقَفْتُ بِمِشْرَ عَلَى تَعْلِفِ مصر میں حیرات کے کسی عظیم ترین شخصیت کے متعدد تعلیفات پر متلا ہوگا جو خوراسان کا ایک شہر ہے وہ شخص مشہور سعاد الدین تفتازانی سے بے شمار کتابوں کا ذکر کرنے کے بعد مقدمے ابن قلدون میں ہے کہ یہ ساری تعلیفات تشہدو بِأَنَّ لَهُ مَلَقَةً رَاسِخَةً فِي هَذِ الْعُلُوم یہ ساری تصانیف اس بات پر شاہد ہیں کہ اس شخص کو ان تمام تر علوم میں ملکہ راسِخہ حاصل شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ علامہ سعاد الدین تفتازانی کے تاریخ ولادت میں اختلاف ہے بلکل اسی طریقے سے علامہ سعاد الدین تفتازانی کی تاریخ وصال میں بھی اختلاف ہے بعض علامہ فرماتے ہیں کہ آپ کا وصال ساتس سو بانوے ہجری میں ہوا اسی کو علامہ ابن حجر علانی نے ترجی دی ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا وصال ساتس سو اکیانوے ہجری میں ہوا علامہ جلال الدین سیوتی شیخ علاو الدین اور بہت سارے علماء اسی کو ترجی دیتے ہیں صاحب نبراس نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اس کے زمن میں آپ کی تاریخ وصال کو بھی ذکر کیا اور وصال کے واقعہ کو انہوں نے نقل کیا ہے اس سے ساتس سو بانوے ہجری کی توسیق اور ساتس سو بانوے ہجری میں آپ کا وصال ہوا اس کو ترجیح ہوتی ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ صاحب نبراس نے کہا کہ علامہ سعد الدین تفتہ زانی اپنے دور کے سلطان تحمور لنگ کے نہائیت قریبی تھے ایک مرتبہ سید سند سید شریف جرجانی علیہ رحمت ورزبان تشریف لائے اور علامہ سعد الدین تفتہ زانی کی جو شرح کشاف میں آیت کریمہ اولائک علیہ حدم ربیہ وولائک المفیحون میں اس طرح طبعیہ اور تمثیلیہ کے استماع کے سلسلے میں جو عبارت تھی اس عبارت پر علامہ سید شریف جرجانی علیہ رحمہ نے اترازات کر دی ایک طرف سید شریف جرجانی دوسری طرف علامہ سعد الدین تفتہ زانی دونوں علامہ کے مابین مناظرہ جاری ہو گیا امیر کی محفل میں مناظرہ ہونے لگا دونوں نے نومان موتزلی نام کا یک شخص تھا اس کو حاکم بنایا فیصل بنایا فیصلے کے بعد اس نے سید شریف جرجانی کے قول کو ترجی دی جس کی بنا پر سلطان نے علامہ سعد الدین تفتہ زانی کے درجے کو کم کر دیا اور ان کے مرتبے کو گھٹا دیا اور یہ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ وَقَانَ هَذَ فِي سَنَتِ اِحْدَ وَتِسْعِينَ وَسَبْعِ مِعَتٍ کہ یہ واقعہ سات سو اکیانوے ہجری میں ہوا سُمَّةُ وَفِيَ سَعْت پھر اسی غم میں کہ آپ کا مرتبہ گھٹا دیا تھا سلطان نے اسی غم میں علامہ سعددین تفتہ زانی کا وصال ہو گیا یوم الاسنین پیر کے تسعین وَسَبْعِ مِعَا سات سو نبوے ہجری کے دو سال پر نبوے ہجری کے دو سال کے بعد اس قول سے یہ ترجیح ہوتی ہے کہ آپ کا وصال سات سو بانوے ہجری میں ہوا ہے بارحال ہمارے سامنے کتاب ہے شرح اقائد نصفیہ یا شرح اقائد النصفیہ علمہ سعددین تفتہ کی ہے یہ نہائیت معتمد اور مقبول کتاب ہے علم کلام میں ایک محرکت العارہ کتاب ہے اس میں شعر اللہ سعددین تفتہ سانی نے مسائل اختلافیہ کو نہائیت تحقیق کے ساتھ پیش کیا ہے ایسی تحقیقات نادرہ پیش کی ہیں جن کی طرف اس سے پہلے دیگر علمہ میں سے کوئی سبقت لے کر نہیں گیا اور فرق باطلہ کی تردید کی ہے ان کے شبہات باطلہ کو باطل کیا ہے اور اہل سنت و جماعت کے طریقے کو مذہب کو دلائل اور پراہین سے ثابت کیا ہے اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو ان مزرگوں کے فیضان سے مالہ مال فرمائے کتاب کے مغلقات کو روشن فرمائے اس کے مجملات کو بازے فرمائے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے ہمارے دل و دماغ کو روشن و منفر فرمائے انشاءاللہ پھر ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلی اللقاء انشاءاللہ